بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ ہمارے درس کا دوسرا سیشن اس کو سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں اور در سے باہر شریعت جیسا آپ کو لوگ پتا ہے کہ یہ ہم نے مختلف پائیوں کے در پر سیکھنے اور سکھانے کا سسنا شروع کیا ہے تو ہم اسے قبل جو ہے تقریباً آٹھ آقائد کے تھے تو یہ آٹھ آقائد ہم سرسری طور پر جلدی سے دورا لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں فائدہ ہو جائے جنہوں نے پچھلے درس میں حاضری کا شروع حاصل نہیں کیا آقائد جو ہیں یہ متعلقہ ذات و صفات الہی جلدلالہ کے بارے میں ہیں تو پہلا آقیدہ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں پہلا آقیدہ کہ اللہ حضر و جلد ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسماں میں واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محاج اس کے آگے وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے عزلی کے بھی وہی منا ہے باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا اور اسی کو عبدی بھی کہتے ہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے تو یہ ہم سیکھتے آ رہے ہیں پہلے سے کہ اللہ سے بارک و تعالیٰ ایک ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ قرآن پاہت اشارت فرماتا ہے سواللہ احد دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے سور بقرہ میں ویلا حکم الہ واحد اور سور ارعام میں اشارت فرماتا ہے اللہ بارک و تعالیٰ کہ لا شریک اللہ یہ اس کے ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں یہ اس کی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا نہ ذات میں اس کے بیشا کوئی ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ نہ اس کی صفات میں جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی اپنی کریٹس ہیں جیسا وہ ہے صفات کہتے ہیں کریٹس کو کریکٹرسٹکس کو پروپرٹیز کو تو جیسا وہ ہے ذات میں تو اس کے جیسا ذات میں کوئی نہیں اور نہ ہی اس کے برابری میں کوئی ہے نہ اس کے ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں نہ اس کی صفات میں کہ جیسا وہ ہے یعنی وہ قدیم ہے وہ علیم ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وغیر وغیرہ تو اس کی صفات میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں نہ اس کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی اس کا پاتر ہے ساجدار ہے نہ افعال میں اور نہ ہی اس کے حکم میں اس کے برابر کوئی ہے نہ اسما میں نہ اس کے نام میں اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے نام میں کوئی اس کا پاتر ہے واجب الوجود ہے واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں نے پچھلے دل سنا نہیں ہے ان کے لئے میں چاہوں گا کہ پچھلے درست کی جو ریکارڈنگ وہ سننے کا چیئے یہ جو استلاحات آ رہی ہیں اس کے اوپر آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے تو وہ درست سننا آپ کے لئے ضروری ہوگا لیکن یہاں پر سسری تو پیچھلتے ہیں کہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا دم محال ہے اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خدا کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے اور وہ کیا ہے قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں کر سکتے کوئی زمانہ مقرر نہیں کر سکتے وہ کب سے ہے بس وہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے پیشے کی طرف کہ کب سے ہے انتہا ختم ہو جائے گی ذہن ختم ہو جائے گی عقل ختم ہو جائے گی وہ کب سے ہے یہ تعیون کرنا ناممکن ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہونے کو عزلی بھی کہتے ہیں اور قدیم بھی کہتے ہیں اور باقی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ رہے گا وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا ٹائم ختم ہو جائے گا زمان ختم ہو سکتا ہے ہر شیل فنا ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ باقی رہے گا باقی کے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عبدی عبدی اور باقی کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اور وہی ہے اس کا مستحق کہ اس کی عبادت اور پرشتش کی جائے یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی صرف وہی جو ہے عبادت کے لائق پرشتش کے لائق پولا کے لائق صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے دوسرا اقیقہ یہ کہ وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے یہ پیشی باتی سن جایا تھا کہ وہ بے پرواہ ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لا پرواہ نہیں ہے بے پرواہ ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے غنی ہے سمد ہے اللہ سمد قرآن پاہدار وہ ایسا بے پرواہ ہے کہ اس کو آپ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ راہے راست پر چلو تو اس کو کوئی سائدہ نہیں اور آپ راہے راست پر نہ چلو تو اس کو کوئی نقصان نہیں تیسرا اقیقہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک اقل محال ہے یعنی اقل سے اس کو سمجھ لینا یہ ناممکن ہے اللہ کون ہے کہتا ہے اس کو سمجھ لینا ناممکن ہے ادراک ملک پوری طرح سمجھ لینا اس کی ذات کا ادراک کر لینا اقل سے یہ ناممکن ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اقل اس کو گھیر لیتی ہے اقل اس کو بھوری توجی ہے اس کو گھیر لیتی ہے اور اس کو کوئی گھیر لی سکتا اس کو کوئی احاطہ کر نہیں سکتا البتہ اس کی افعال تو یہ سے سمیت رہی طور پر اس کی صفات کو سمجھا جاتا ہے یعنی اس کی کیریکٹرین سکتا ہے اس کی پروپٹیز کو سمجھا جاتا ہے اور اگرصیف صفات کے ذریعے س اس کی معرفت ذات حاصل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر اس کی صفتیں ذات کے ساتھ متقسل ہیں یا مسیحہ تھا اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ ذات کو صفت کہہ سکتے ہیں نہ صفت کو ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی غیر یعنی صفت ایسی ہیں کہ ذات کے ساتھ متقسل ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت کچھ اور چیز ہے اور اللہ تبارک ہوتا کہ ذات کچھ اور چیز ہے اس کے اندر وہ صفت موجود ہے ہم انشاءاللہ آگے صدار پڑھیں یعنی صفات اس ذات ہی کا نام ہو اتا نہیں اور نہ ہی اس سے کسی طرح کسی مہم وجود میں الگ سے پائے جائیں یا جویہ ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفس ذات کی متعاوی ہے اور این ذات کو لابی میں تیسے آج کرتا ہوں کہ پہلا جو درسوں کی ریکارڈنگ لوگ سنیں تاکہ یہ جو چیز ہم سننا ہے اس کو اس مجھا جائیں اکھیدہ نمیر پانچ کی تھا جس طرح اس کی ذات قدیم اور عزلی ہے عبدی ہے صفات بھی قدیم عزلی عبدی ہے جس طرح اس کی ذات کے بارے وہاں تفور رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں حقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی جو صفات ہے اس کا زندہ ہونا اس کا کلام کرنا اس کا سننا اس کا ارادہ فرمانا اس کا قدیم ہونا وغیرہ جو بھی اس کی ذات صفات ہے صفات ہے ذاتیہ وہ ساری کی صورت اس وقت سے ہے وقت تو قطم سے چھوڑ دیں اس کے صفات ہمیشہ سے ہیں جس طرح وہ ہمیشہ سے ہیں اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیرِ قدرت تافل تو وہ جیسا ہے جیسا اس کی ذات ہے اس کے اندر کچھ صفات موجود ہیں تو اس کی صفات جو ہیں اس کی مخلوق نہیں ہے اس طرح ہم مخلوق ہیں ہم پیدا کردہ کوئی چیز ہے تو اس کی صفات پیدا کردہ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور اس کی صفات کو وہ خود چینج نہیں کر سکتا جیسے وہ خی ہے بہت سکتل اور صادی نصار جو ہے وہ ہی ہے ہی مطلب زندہ ٹھیک ہے تو وہ زندہ ہے اور قادر بھی ہیں لیکن وہ قادر ہونے کے دا وجود بھی خود کو چینج نہیں کر سکتا کہ جیسے وہ زندہ ہے اور ہم اپنے آپ کو ختل کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں مردر کر سکتے ہیں وہ اپنی زندگی کو خود ختم نہیں کر سکتا نہ کوئی وہاں ختم کر سکتا تو وہ جس طرح ہے ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہ سکتا ہی رہے گا وہ اپنی قدرت سے بھی اپنے آپ کو بدلنی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے عقیدہ نمبر آٹ ساری عقیدہ نمبر سات ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں یعنی پہنے سے نتی پھر موجود ہوئیں یہ انشاءاللہ سورہ ساتھ تصفیل سے پتا تھا حادث کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہنے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی بعد میں وجود میں آئی ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایلے اس کی ذات اور صفات تو ہمیشہ سے ہیں اسے علاوہ ہر چیز جو کچھ بھی آپ قسمت کر سکتے ہیں یا جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں دیکھتے جو بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ما سوا اللہ عالمین یا عالم جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب بنایا ہوا ہے سہلika یعنی صرف اور سب اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے قدیم ہے ازلی ہے باقی ہر شئے اس کی بنائی ہوئی ہے کسی وقت میں آنے کے بعد اس کو بنایا گیا ہے وہ پہلے موجود نہیں تھی تو اس کا منابی ذات و صفات کے سوا ہر چیزیں حادث ہیں یعنی باہر پہلے نہیں تھی اس کو موجود میں لایا گیا ہے یعنی جیسے سورج ہے چاز ہے زمین ہے آسمان ہے جو کچھ بھی ہے یہ پہلے نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کی زندگی چاہے کتنی بھی پیچھا بھی دنی لی جائے کہ پانچ خرب سارے چودہ خرب سارے جیسا کہ سائنٹس کبھی کبھی اپنے کینکولیشن چین کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی ایک عمر ہے تمام چیزوں جو دیکھتے ہم سورج چاند وغیرہ جو کچھ بھی ایک عمر ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھی وہ اس پر نہیں کر پاتے گا آئی کہاں پہ لیکن یہ ہے کہ وہ بنائی گئی ہے وہ پہلے چاہے کتنی بھی پوانی ہمیں نظر آتی ہے یعنی تحمیتی پھر موجود نہیں عقیدہ نمبر آٹھ صفاتِ الٰہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے یہ عقیدہ نمبر آٹھ تھا اس کے اندر تھوڑی سیل سے شروع کرتے ہیں کہ صفاتِ الٰہی کیا ہے صفاتِ الٰہی جیسے میں نے ارز کیا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ اس کی ذات کو لازم ہے اس کو کہتے صفاتِ لازمہ صفات جو ہے ایسی ہے کہ ان صفات کی وجہ سے دوسری صفات کا ظہور ہوتا ہے جیسے قدرت اور ارادہ تو قدرت اور ارادے کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے تقویل کرتا ہے بناتا ہے لیکن کوئی جو اس کی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر بعد میں آئی ہو جو اس کے اندر بعد میں آئی ہو پکم صفت ہے اس کی ہمیشہ پہ ہے اور ہمیشہ اس کے تاتھ رہیں گی وہ اپنی صفتوں کا ظہور اپنے افعال کے ذریعے کرتا ہے تو اس کے افعال جو ہے کسی کسی وقت میں ظہور میں آتے ہیں لیکن اس کی صفت ہے مستقل اس کے ساتھ ہے اس کی صفت ہے مستقل اس کے ساتھ ہے تو صفاتِ الٰہی کو جو مخلوق کہے یعنی صفاتِ الٰہی جو ہے بنائی گئی ہے اس کی جو کریکٹریسٹکس ہیں اس کی جو پروپرٹیز ہیں اس کے اندر جو اس کی جو خاص خلاص ہیں اس کو بنایا گیا ہے وہ شخص جو ہے گمراہ بددین ہے گمراہ ہے اور بددین ہے بلکہ خاص کچھ ایسی صفت ہے جس کے بارے میں اگر وہ مانا اللہ کہے کہ یہ مخلوق ہے تو کافر ہو جائے گا مانا اللہ وہ کافر ہو جائے گا اس کا بیان آگے آتا ہے عقیدہ نمبر نو یہاں سے ہمارا آج کا درس جو ہے مستقل شروع ہوا عقیدہ نمبر نو جو عالم میں کسی شئے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے یعنی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے ٹھیک ہے قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اگر کوئی چیز کوئی بھانے کے نمی یہ ہمیشہ سے ہے تو کہ وہ ماذا اللہ بہت بہت کفت اس لئے کر رہا ہے کہ اس چیز کو بھی وہ خدا کی طرح اپنے آپ سے حجود میں آنے کا اور رہنے کا مستقل مانتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی نے کسی اگر کچھ بنایا نہیں ہے کسی کو اور وہ ہمیشہ سے ہے تو پھر وہ ہمیشہ سے آئی کیسے تو معلوم نہیں ہوا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خود سے ہے ہمیشہ سے ہے تو یہ خدا ہے ماذا اللہ رب العالمی تو جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کی بات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو کہے کہ وہ قدیم ہے یا ہمیشہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے یا اس کے حدوث میں شک کرے شک کرے کہ نئی عدو بنائی نہیں دیئے یہ بھی ہمیشہ سے پھر شک کرے کہ نئی بنائی نہیں دیئے تو وہ بھی کافر ہے کافر ہے اس لئے کہ اس نے خدا سے برابر معا دیا اس نے اس چیز کو خدا کے امان اللہ برابر سمجھ دیا وقیدہ نمبر در نہ وہ کسی کا باپ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے لئے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لئے بیوی ثابت کرے کافر ہے یعنی پھر سے آگے پورے پڑھتے ہیں بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ اور بددین ہے یہاں پر اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو کیا حال ہوگا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے جس طرح ہم شادی کرتے ہیں ہمارے اولاد ہوتی ہیں ہم کسی کے باپ بلتے ہیں یا کوئی اس کی ماں بن جاتی ہے اس بچے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور تو یہ جس طرح عام عقید میں ہوتا ہے کہ بھئی تصور جو ہے کوئی محدد نہیں تو مذکر تصور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ عربی گرامر کا قانون ہے ٹھیک ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے چونکہ وہ عربی گرامر کے قانون کی حساب سے ہمیشہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے یعنی نہ اسے شادی کی ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور بیوی نہیں ہے تو اولاد دی نہیں بیوی Ali 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 اللہ تبارک و تعالی کی مہاد اللہ مہاد اللہ بیوی ہے اس طرح کی باتیں کرنے والا سخت کافر ہے کنم کنم کافر ہے بلکہ جو ممکن بھی کہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں یہ شامل ہے وہ بھی سخت گمراہ بگدین ہے سخت گمراہ بگدین ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے سوئے اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں امیلد ولا دیولد نہ وہ اس میں کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور دوسری جگہ سورہ جن میں متخذہ صاحبتہو ولا ولدہ کہ اس میں کوئی اپنا صحبت کے لئے کوئی دیوز میں پخری نہیں ہے نہ ہی اس میں کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور آدھے ارشاد فرمایا ہے ایک اور سورہ مریم ہے وما ینمغی وما ینمغی لگرشمار عیق تخیضہ بلدہ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان نہیں ہے یہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی بیٹا چاہا ہو اور اس کے آگے اور دیوز سورہ پر لکھے ہوئے ہیں اس نے سوال ہو تو پھر بعد میں کر لیا ٹھیک ہے عقیقہ نمبر گیارہ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے یہ بہت آسان ہے اور قرآن پاس میں اس کے لئے تین چار اشارے موجود ہیں دو ہم پڑھتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہوا الحیو القیوم سورہ بقرآن محمد فرطہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حیو القیوم سورہ عالی عمران میں بھی کہیں جگہ پر ہے سورہ مومنین میں یہ اشارہ ماتا ہے وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے جسے پڑھنے کے لئے کہا وہ حی ہے حی مطلب زندہ وہ زندہ ہے یعنی خود زندہ ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے یہ اس کی مرضی اور اس کی مشیط پر ہے اس کے آگے وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں پیسے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت دیں والا اپالٹی رکھنے والا کسی کو کرنے والا آرام سے اس کے اوپر اپنی سلطہ اختیار اس کو لانے والا اس کے اوپر اپنا پاور چلانے والا قادر ہے ہر شو قادر ہے لیکن وہ یہاں پہ رشاعت فرماتے ہیں اللہ مساء کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے ممکن اس کو کہتے ہیں جو چیز ہو سکتی ممکن مغال کا مغال کا مطلب ہوتا ہے impossible ناممکن ممکن جو ہوتا ہے وہ ہے جو ہو سکتا ہے چاہے وہ ہوا ہو یا نہ ہوا چاہے وہ شادر ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو وہ زہور میں آیا ہو یا نہ آیا ہو اس کو کہتے ہیں ممکن اور محال کیا ہے یہ ناممکن ہے اسے پہلے حضرت کیا کہ وہ اپنی ذات کو چینج کر دے یا اپنی صفات کو چینج کر دے وہ محال ہے یہ ناممکن ہے یہ کیا ہے ناممکن ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ممکن ہیں جو چیزیں ممکن ہیں قرآن سے بھی انشاءاللہ وہ بادی پڑھیں گے کچھ چیزیں اس نے اپنے ہی قانون کے حساب چکے دے بھی اپنے ہی نہیں کروں گا تو اس کے قانون کے پہل اس نے خود بند کر دیا اور آسکہ ٹھیک ہے لیکن جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے چار بچے چار بچے ہیں اور وہ جوا کرتا ہے کہ مجھے دس بچے چاہیے دس بچے چاہیے تو اس کا یہ جوا کرنا صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دس بچے باتا نہ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں یہ ممکن ہے کہ اس کو دس بچے دے دے پندرہ دے 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 اس نے اس کو چار دیئے ہوئے ہیں چار تو موجود ہو گئے چھے جو ہے ممکن ہے گیرے قدرت داخل ہے لیکن اس نے کیا نہیں اس کی قدرت ہے لیکن وہ کریں اس کی دلی ہے باتا جانت جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے کوئی ممکن شہ اس کی قدرت دھار نہیں ممکن ہونا ضروری آگے جو چیز محان ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے یعنی جو چیز impossible ہے انتے کہتے ہیں اللہ کے دون والے تھی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے قادر کا مطلب ہے خود رکھنے والا قدرت رکھنے والا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے impossible ہے یا سے پہلے اتیار کہ وہ اقمی صفات کو چنج کر دے تو اسی کے تحت آگے پڑھتے ہیں کہ جو چیز impossible ہے ناممکن ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو جائے یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ انہیں کو ایسی شئے کہنا کہ تُو یہ کر کے تکھا دے یہ بات اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کر سکتا یہ سوچنا یہ غلط ہو جائے گا آگے کیوں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے جو چیز وہ حال ہے اس کو ممکن کہیں غلط ہے اس کو ممکن سمجھنے نہیں غلط ہے آگے پڑھ کے سمجھتے پورا ستا اگرہ پڑھتے پھر اس پر بات کرتے جو چیز محال ہے ناممکن ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے اس کی قدرت اس سے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نرا اہلی پہلے جب کیا کہ جو کچھ بھی ممکن ہے وہ اللہ کے زیر قدرت داخل ضرور ہے چاہے وہ ممکن آیا ہو یا نہ آیا ہو ٹھیک ہے لیکن جو چیز محال ہے جیسے میں نے کہا ایک آدمی کہتا ہے میں دس بچے چاہیے تو ناممکن نہیں ہے اس لئے وہ اللہ کی قدرت میں داخل ہے لیکن کوئی شخص کچھ اور بات کرے جو اللہ کی زیر قدرت ہے ہی نہیں impossible ہے تو اس کو پرسیل سمجھنا غلط ہے آگے پڑھتا ہے جی بات میں بات کرتے ہیں شاہر لسانانات کا ٹائم میں لے رہا اسے یوں سمجھے اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے حالہ دارہ دوسرا خدا پہتا نہیں کر سکتا یعنی نہیں ہو سکتا تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو محضید ہو سکے گا تو محال نہ رہا impossible ہو گیا اگر دوسرا خدا آ سکتا ہو تو پھر اس کو ممکنہات میں سمجھنا پڑے گا possibilities میں سے آئے گا تو possibilities میں آئے گا پھر اللہ کی زیر قدرت آ جائے گا اگر اللہ کی زیر قدرت آئے گا دوسرا خدا پہتا کرنا تو یہ تو تضاد جائے گا کہ اللہ تبارک ہوتا تو ہمیشہ ایک ہے ہمیشہ ایک ہی رہے گا محال نہ رہا اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہو جائے گا تو بھئی اللہ تبارک ہوتا دوسرا خدا نہیں پیدا کر سکتا یہ اس کی قدرت میں شامل نہیں ہے تو یہ تو اس کی شان ہے کہ وہ دوسرے خدا کو پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عطا ہے کہ اس کی بھی ساتھ کوئی نہیں کر سکتا سمجھا دعوی یہ فنائے بھائی پانا محال ہے اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کو ناممکن ہو وہ خدا نہیں تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا انہ عزوجل کی انہیت سے ہی انکار کرنا ہے بعض محال جو اللہم پر یہاں پر اللہم صاحب نے دیئے ایک تو یہ کہ دوسرا خدا پیدا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا ہم بھی جانتے ہیں نہیں پیدا ہو سکتا تو اگر کوئی کہے کہ انہاں تظیب ب다� tweets ہر شہر پر قادر ہیں تو پھر انہاں تظیب یہ تو خدا کی مہدانیت کا personalized یہ تو اس کی قدرت دار ہے یہ اس کی قدرت سے باہر ہے اس لیے کہ وہ خود ایسا ہے تو وہ ایسا دوسرا کوئی و�el پیدا نہیں کر سکتا جو پیدا ہوگا وہ حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا چاہے ہو کسی بھی قدرت دے دے کسی بھی اکتیارات دے دے وہ خدا نہیں ہو سکتا مادلہ ایساں سوچا ہی دے مادلہ کفر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خدا پیدا کر سکتا یہ وہدانیت اور امیریت ہی کا انتار ہو گیا تو تو دوسرا خدا آگیا تو پھر یہ خدا نہ رہا یہ غاہد نہ رہا یہ اللہ عز و جل جیسا ذات و شفات کے ساتھ ہے پھر وہ ویسا نہ رہا تو دوسرا خدا پیدا کرنا یہ خدا کے لئے محال ہے اور خود کو جو ہے فنا کر دینا حالانکہ سائے سمان زندگی ہم اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن خود کی زندگی جو ہے وہ خود کو فنا نہیں کر سکتا تو یہ دو محال سے آپ سمجھیں دو ایمپوسیبلیٹی سے آپ سمجھ دیجئے کہ اللہ حشہ کے قادر ضرور ہے لیکن جو قطعی طور پر ایمپوسیبل ہے جو قطعی طور پر ناممکن ہے سمجھ میں عادت انسانی دماغ کے ساتھ سے اس کے اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے وہ چیزے اللہ کی زیرے قدرت نہیں ہے کیسے نمبر چودہ ہر مقدور کے لئے ضروری نہیں کہ موجود ہو البتہ ممکن ہونا ضروری ہے ورچہ کبھی موجود نہ ہو ترسال کرتا ہوں ہر مقدور کے لئے یعنی جو چیز زیرے قدرت آ سکتی ہے ہر مقدور کے لئے ضروری نہیں کہ موجود بھی ہو البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگر کبھی موجود نہ ہو جائے جیسے اب میں نے ایک نظام دیا ایک دوسری نظام دے چاہتا ہوں جیسے ہم یہ دنیا میں رہتے تو ہم دیکھتے ہیں ایک چاند ہے ایک سورج ہے ہماری ایک سولار سسٹم ہے ٹھیک ہے نا اللہ تبارک ازالہ اس بات پر قائدی رہے کہ دو چاند بنا دے دو سورج بنا دے تو ممکن خرون ہے لیکن یہ ضروری ہے جو موجود ہے اللہ تبارک ازالہ نے بنایا ہے ایک سورج بنایا ہے کیا دو سورج بنا سکتا ہے ضرور بنا دکتا ہے دو سورج ہو سکتے ہیں ضرور ہو سکتے ہیں دو چاند ہو سکتے ہیں ضرور ہو سکتے ہیں اللہ تبارک دو چاند بنا سکتا ہے دو چاند بنا سکتا ہے ضرور بنا سکتا ہے لیکن دو ہے کہ وہ ہو نہیں اللہ تبارک ازالہ کی اپنی مرضی اور اپنے مشیعت کے حساس سے جو کچھ بنایا ہے بنا دیا ہے ہر جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت آگتی ہے مقروب جو کہتے ہیں وہ ضرور نہیں کہ ہو گیا ہو یا موجود ہو ٹھیک ہے آتاں گئے عقیقہ نمبر پہلہ وہ ہر قرار اور خوبی کا جانے ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے وہ اس چیز سے پاک ہے یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا یہ پوسیبل ہے ناممکن ہے محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کما ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لئے ناممکن وہ بھی اس کے لئے محال اللہ تعالیٰ کے لئے وہ بھی ناممکن مسمت جھوٹ دواء خیانت ظلط جہل بے حیائی وغیرہ یہ وہ عیوب اس پر قطن محال ہے اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قبرت ہے بائی مانے کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن تھیرانا اور خدا کو عیب بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قابل نہ ہوگا تو قدرت نافذ ہو جائے گی یہ باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں کچھ سے پڑھتے ہیں ذرا آسانی کے ساتھ کہ وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے یعنی جو کل بھی ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہتین سے بہترین جو تصور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کی عظمت و شان کے لائق وہ اس میں ہے اس کی شان اور عظمت کے لائق جو ہے وہ اس میں ہے وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے ایک ہے وہ ہر کمال اور خوبی جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہو وہ اس میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر عیبدار چیز اور ہر نقصان دے چیز یا نقصان والی چیز سے وہ پاک ہے صبحان اس کا احسان ہے صبحان وہ پاک ہے یعنی عیب اور نقصان کا اس میں ہونا ناممکن ہے کسی عیب کا کسی نقصان کا کسی کمی کا اس میں ہونا ناممکن ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لئے ناممکن یعنی کوئی بے خوزیل سی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ جس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے نہ عیب بھی نہیں ہے تو وہ بھی اس کے اللہ تعالیٰ سے اس کا کمال ہوئی ہے سنگ باتا ہے بلکہ جس چیز میں کوئی نہ کمال ہے اور نہیں کوئی نقصان وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن بلکہ آگے چلتے ہیں وہ ایک جنرات ہیں کہ جو انسان میں موجود ہوتے ہیں دوسری چیزوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ نہیں ہے اور اس کی قدرت کے تحت باقی بھی نہیں جیسے جھوٹ دغا خیانت جہل یعنی جہالت اور بے حیائی وغیرہ ان عیود پر اس پر قتل محال ہے یہ سارے عید ہیں جھوٹ بولنا عید ہے ظلم کرنا عید ہے بے حیائی کرنا عید ہے بغا دینا عید ہے خیانت کرنا عید ہے ظلم کرنا گناہ ہے عید ہے تو ان چیزوں سے وہ قطن پاک ہے اور اس کے ساتھ اس کا اطلاق محال ہے ناملکن ہے اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں تو یہ مالالہ کفر ہے اس لیے کہ عید دارد بتایا اللہ تعالیٰ کو عید ہی بتایا جھوٹ بولتا ہے بول سکتا ہے جھوٹ ترسلی قدرت ہے لیکن بولتا نہیں وہ مصلح کے طرح محال اللہ نہیں بولتا تو یہ اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ماننا یہ کفر ہے اس لیے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا عید ہے اللہ تعالیٰ کو ترسلی قدرت ہے سمدھ ہے غمی ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اتنا پاک اور صاف اور حق ہے وہ اور اس کا قول حق ہے وہ خود حق ہے اس کے ساتھ جو تصمیر کرے گا جھوٹ بول سکتا ہے وہ قطن کافر ہو جائے گا بہت سارے اس میں ہوا ہندوستان کے کچھ بلوی ایسے گجرے انہوں نے کہا کہ تہلے تو کہہ جھوٹ بولتا ہے پہ پلڑ گئے نہیں جب کفر کے فتح آنے لگے وہ جھوٹ بول سکتا ہے ماد اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اس نے خود ارادہ کیا کہ نہیں بولے گا تو ان کو آگے بتایا ہے کہ میں نے ارادہ کیا نہیں بولوں گا ماد اللہ رب العالمين سمجھا کہا گی تو اس کے لئے بہانے بازے کی ان اللہ عرات اللہ شہین خبیر اللہ تعالیٰ فتح آلہ تو ہر شہ پر قادر ہے اور جھوٹ بھی ایک شہ ہے جھوٹ بھی ایک شہ ہے تو جھوٹ بھی تو ایک شہ ہے تو خیانی بھی تو ایک شہ ہے چوری کرنا بھی تو ایک شہ ہے جھوٹ کرنا بھی تو ایک شہ ہے خود کا قتل کر دینا بھی تو شہ ہے یعنی خوشی کرنا بھی تو ایک شہ ہے ان چیزوں پر جب اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں تو جھوٹ پر کیوں قادر ماتے ہیں ماذا اللہ رب العالمين تو جھوٹ پر خیالت پر جو سے کوئی انسان میں پائے جاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے قادر ہے یہ ماذا اللہ کفر ہے بلکہ ایسا سوچنا اللہ کی انہوں سے ہی انکار ہے اور یہ سمینا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناکس ہو جائے گی یہ باطل محض ہے بلکہ بقواس باطل 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 کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان اللہ تعالیٰ کہا کہ ایسا قادر ایسا سبحان ایسا عظیم ہے کہ اس کی قدرت میں اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو اس چیز کا ہے جو اس سے تعلق نہ ندا سکی نہ تعلق کس بجا نہیں کر سکی کہ اس کی قدرت میں وہ آن سکی اس کا نقصان ہے اس شئے کا نقصان ہے کہ اللہ کی قدرت میں باقر نہیں ہے یہ اس کا نقصان ہے اللہ کی قدرت میں کوئی کمیم نہیں ہے اسی کو پہ تھوڑی سی اور ایک بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے کہا اگر اللہ تبارک و طرح جھوٹ نہیں بول سکتا مال اللہ تو تو انسان سے کم پر ہو گیا کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے انسان جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کی آسان سی دلیل یہ ہے کہ انسان تو خود کی جان بھی لے سکتا ہے خودکشی کر سکتا ہے انسان اللہ تبارک و جلالہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا یہ سب کا حقیدہ ہے چاہے کیسا بھی ہو ان کا حقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و طرح خودکشی اور جو طرح ہم خودکشی کر سکتا ہے وہ اپنی حیات کو ختم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو پھر اس معاملے میں بھی کیا انسان اللہ سے آیا نہیں یہ تو ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم اپنی جان لے سکتے ہیں اپنے آپ کو فنا کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں اسی طرح اللہ کی خود ہے کہ وہ خود ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا اور یہ اس کی خودی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اسی طرح بہت سارے آید ہیں جو اس میں اس کی مخلوق ہیں ساری چیزیں ہر شہر کی مخلوق ہیں لیکن اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس کی صفات میں چیزیں داخل نہیں ہیں اکھیدہ اگلا پہتے ہیں کہ حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم اور ارادہ یہ سات چیزیں یاد رکھیں حیات یعنی زندگی قدرت یعنی پاور سننا یہ سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت کلام فرمانا بات کرنے کی طاقت علم یعنی ہر چیز کا جاننا اور ارادہ یعنی کس چیز کے لئے وہ ارادہ کرے تو یہ ہو جا یہ سات صفتیں ہیں ان کو صفات ذاتیہ ہے اس کی صفات ذاتیہ ہے یعنی یہ مستقل اس کے اندر ہمیشہ موجود ہے صفات ذاتیہ ہے ایسی ہے کہ ذات انسانوں کے بغیر ہو سکتی ہے اس کی ذات جو ہے انسانوں کے بغیر بصور میں بھی نہیں آسکتی ہے حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم اور ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہے مگر کان آنگ زبان سے اس کا سننا دیکھنا اور کلام کرنا نہیں آگے پورا بکے پتا سکتے ہیں کہ یہ سب اجسام ہے اور اجسام سے وہ پاک ہے ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے ہر باریک سے باریک کو کہ جب خردبین سے بھی محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے پھر سے پڑھتے ہیں ذرا آسان ہوئے حقیقہ نمبر ہے یہ سولہ حیات قدرت سننا دیکھنا کلام کرنا علم رکھنا اور ارادہ کروانا یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں مگر آنکھ زبان سے مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سننا دیکھنا کلام کرنا نہیں ہے کہ یہ سب اجسام ہے جسم کے حصے ہیں ہمارے جسم کے حصے ہیں یا جس طرح جسری چیزوں کے جسم کے حصے ہیں یہ اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے وہ ان چیزوں کا مرکب نہیں ہے اجسام سے وہ پاک ہے اور وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے ہر باریک سے باریک کو کہ خوردین سے بھی نحسوس نہ ہو وہ اس کو دیکھتا ہے لیکن اس کا دیکھنا اور سننا یہی چیزوں پر مناصل نہیں ہے ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے اور انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ خود ہے اسی طرح وہ دوسری چیزوں پر اپنے ہی قدرت کا اپنے ہی عادتوں کا اپنے ہی صفات کا اطلاق کرتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حروف ہے تو ہمارے اندر ایک آنکھ ہے اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اور اس پر روشنی پڑتی ہے وہ روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے ہماری آنکھ کے اندر اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جیسے کیمرہ کے اندر ہوتا ہے وہ کیمرہ کی طرح آنکھ اس چیز کو دیکھ کر کے آنکھ کے پیچھے ایک پچھر بناتی ہے اور پچھر کے پیچھے ایک نرغ لگیر ہوتی ہے نروس سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ نرغ جو آنکھ کے سیگنٹ اٹھا گیا برین تو نہیں جاتی دماغ نہیں جاتی اور دماغ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ علیس لکھا ہوا ہے یا یہ دا لکھا ہوا ہے یا تا لکھا ہوا ہے یہ کیونکہ ہارے پاس دماغ ہیں ہمارے دماغ میں رگے ہیں اور پھر وہ رگے جو ہے کچھ آنکھ کے پیچھے لگی ہے آنکھ کے اندر کیمرہ کے بستے ایک سسٹم بنا ہوا ہے آنکھ کے آگے پتلی ہے آنکھ کو اندھوشنی ملتی ہے اس کے بھی روکنی پر رہی ہے یہ سب ایک سسٹم کیا ہے اس کے سب مخلوق ہیں مخلوق ہیں تو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں مخلوق کے طور پر دیکھتے ہیں اور ہم مخلوق ہونے کی رجے سے اس کو مخلوق کی طرح پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ آنکھ سے جس طرح ہمارا دماغ ہے اور نرز ہے اس طرح کی سسٹم ان سب چیزوں سے وہ تاکھ ہے تو اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ الگ ہے اس کا کلام فرمانا اور ہمارا کلام کرنا بات کرنا یہ الگ الگ ہے جس طرح ہم کلام کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح یہ آنکھ کا بتایا ہے کہ آنکھ میں نور کی ہمیں ضرورت پڑتے ہیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے آنکھ کی ضرورت ہے جماعت کی ضرورت ہے پیچھے نرز ضرورت ہے کتاب کی ضرورت ہے کی آئی کی ضرورت ہے تو ان سب چیزوں کے ہم موتاجے تب جاتے ہیں ہمیں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے گلے کے اندر کوچھ ایک سسٹم لگا ہوا ہے ڈببہ اور پھر جو باہر ہوا ہے اس کے موتاجے کہ اس آواز کو آگے تک پہنچا ہے ورنہ آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ہمارا کلام کرنا ہے یہ ہمارا بات کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ان سب چیزوں سے بری ہے وہ ان چیزوں کا موتاج نہیں ہے اس کا کلام فرمانا ہماری طرح زبن کے ذریعے گلے کے ذریعے نہیں اور اس کا سننا جس طرح جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسے طرح سنتے بھی ہیں کہ ہوا جو ہے کان کی پردے کا تہوچتی ہے وہ کان کے پردے کو ہلاتی ہیں اور اندر پانی کو ہلاتی ہے پانی کے اندر دوسرا ہے کچھ اور آلہ لگا ہوا ہے پھر نفس جو ہے بریم تک لے جاتی ہے اس چیز کو اور بتاتے ہیں کہ یہ اس نے بولا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو سونے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت اللہ تعالیٰ کا قرآن کمعنا دیکھنا اور شرنا جس طرح ہم زبان سے بلتے ہیں گلے سے بلتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے زنتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیز کیا ہیں اجسام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جسم سے اور ہر طرح کی جسمانیات سے وہ پاک ہے وہ پاک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا دیکھنا سننا انہی چیزوں کو مناصر نہیں ہے انہی چیزوں کو مناصر نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو دیکھے گا وہ ہر موجود شہ کو دیکھتا ہے چاہے اس سے نور نکلتا ہو یا نہیں نکلتا ہو یا اسце نور پڑتا ہو یا پڑتا ہو جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہو ней نظر آتی ہو اس کے نظر آتی ہے چل éléments ہم نیت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نیت کو نہیں دیکھیں ہدھی شپات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تُمہارے قپڑوں کو تُمارے جسم کو دیکھتا تُمارے دل کو دیکھتا ہے تُمارے دل کو دیکھتا ہے تو وہ تبدیل ہے کہ دل کو حاضر رکھو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا مطلب نیوٹوں کو دیکھتا ہے دل کے اندر کیا ہے دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے جانتا ہے اس چیز کو خیال لکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے پاک ہے وہ ہر موجود کو دکتا بھی ہیں اور ہر موجود کو سنتا بھی ہیں اب ہر موجود کو دیکھنے سے مراجع ہے کہ جیسے کہ ہم ایک تولے سائنس کہتی تھی کہ بھائی ضرورت جو ہے یہ دویڈ جو حد ہے سب سے چوٹی چیز ہے پھر اس کو توڑا پتہ ہے کہ سیل نہیں کنتا پھر سب سے چوٹی چیز ہے اس کو توڑکے دے گا پتہ چلا کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتیں کہ پتہ چلا لوگیل سب سے چوٹی چیز ہیں انہیں مالیکیل لے ایٹم چوٹی چیز ہیں ایٹم کے نیچے پہ جب پروٹون نیٹرون پتہ نیلکروچ سے اندر وہ سب سے چوٹی چیز ہیں تو ہم کو جو بھی ان سے خود بھی ان سے دیکھا پڑتا تو ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کوئی ان چیزوں کی بھی حاجت نہیں اور جو چیز جو بھی آواز کرتی ہے جو چیز میں جو بھی آواز کرتی ہے چاہے وہ آواز جو ہے ساؤنڈ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اس کی آواز ہو یا اس کے دل کی آواز ہو وہ سب سنتا ہے وہ سب سنتا ہے ہمارے لئے آواز وہ ہے جو وائبریشن کے ذریعے ہوا میں آئے اور کہ ہمارے کاملک آئے اس کے لئے آواز کا مطلب کچھ بہت رہے ہیں اس کے لئے رویت اور دیکھنا کچھ بہت چیزیں تو ہم اس میں دلک میں زیادہ نہیں جائے لیکن اتنا ہوں جیجے کہ اس کا دیکھنا کلام فرمانا سننا ہمارے کلام کرنے دیکھنے اور سننے کے بعد نہیں ہے اور اس طرح جو نہیں ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں سنتے یا بولتے ہیں اور یہ جو سات سکتے ہم نے پڑھی اس کے ثبوت کنے پاس کیسے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ حیات ہے اللہ تبارک اللہ شاہد سرماتا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم پھر دوسرا قدرت کے لئے قدرت کے لئے سور مائدہ میں ہے وہاں را کل شہین قدیر کئی جگہ ہے پھر سننا اس کا کہ وہ سنتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے تو اللہ تبارک اللہ سور مومن نے شاہد سباتا ان اللہ هو سمیع البصیر اس میں دیکھنے کا بھی آ گیا آگے کلام فرمانا اللہ تبارک اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا علم کیسے علم ثابت کرتا ہے ان اللہ قد احاتا بکل شہین علماء اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر شہ کو گیرے ہوئے ہیں ہر شہ کو اس کا علم گیرے ہوئے ہیں اور وہ اران فرماتا ہے اس کے لئے سور مائدہ میں اور سور حود میں آیات موجود ہیں ان اللہ یحکم و معجوری اور ان ربک فعال لما یریم یہ آیات اس کے لئے ریفرنس کی طور پر بتائی گئے حقیقہ نمبر سفرہ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے اس کو ذرا گوڑتے ہیں سنے گا مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے حادث اور مخلوق نہیں حادث کا مطلق بنائی گی مخلوق کا مطلق بنائی گی حادث اور مخلوق میں کیا فرق ہے حادث اور مخلوق میں کیا فرق ہے ہر چیز جو حادث ہے مخلوق ہے ہر مخلوق حادث ضرور ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے حادث کا مطلق ہے پہلے نہیں تھی اب ہوئی پہلے نہیں تھی اب ہوئی مخلوق کا مطلق بڑھائی گئی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہے تخلیق شدہ تخلیق شدہ حادث کا مطلق پہلے نہیں تھی اب بنائی اس کو تاریخ ہے بننے کی کوئی تائم ہو اس کو بننے کی پہلے موجود نہیں تھی عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ حادث بھی ہے اور مخلوق بھی ہے ٹھیک ہے حادث یا مخلوق نہیں ہے کون مثل جیگر صفات کے کلام بھی اللہ کا کلام بھی قدیر میں ہمیشہ سے ہے حادث اور مخلوق نہیں جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے ہمارے امام عاظم اور جیگر علماء رضی اللہ تعالی عنہ جمعین سے نہیں انہیں نے اسے کافر کا بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تکثیر ثابت ہے پھر جسے سن لیجئے یہ بنا ناظرک مسئلہ ہے بیگر صفات کے مثل بیگر صفات کے کلام بھی قدیر ہے بطرہ اللہ تعالی سمی ہے بصیر ہے کلیر ہے وغیرہ تو اس کا کلام جو ہے جو اس نے فروایا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے انشاءاللہ کی تفصیل آگے آئے گی وہ بھی ہمیشہ سے ہے قدیر ہے ہمیشہ سے ہے حادث یا مخلوق نہیں قرآن پاک جو ہے حادث یعنی باتیں بنایا گیا مخلوق ہے یعنی اللہ نے اس کو پیدا فرما دیا ایسا نہیں جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے ہمارے امام عاظم مدید رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کافر کہا یعنی اللہ سے انکار کرنے والا بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تکثیر ثابت ہے اور یہ فکر اخبر میں ہے سنوہ امام عاظم مریفہ یہ انشاءت فرماتے ہیں قرآن و قرآن اللہ تعالی فہو قبیم قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور وہ قبیم ہے ہمیشہ سے اسی طرح اور بھی آئیمہ کا یہ اقیدہ رہا ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں مانت کہ قرآن مخلوق نہیں اور صحابہ اکرام نے بھی قرآن کو مخلوق کہنے والے کو کافر بتایا اور ہمارے امام امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو قرآن کو قدیم نہ مانے بلکہ مخلوق حادث کہے اس کو کافر بتا عقیدہ نمبر اٹھارہ اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور یہ قرآن جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصحف میں لکھتے ہیں اس کا کلام قدیم بلا سوت ہے بغیر آواز کے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے آواز تو قدر ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا وہ اس وقت سے جب کچھ ہی اس سے تیزہ نہیں کی وہ ہوا بھی نہیں تھی آواز بھی مخلوق ہے آواز بھی مخلوق ہے ہوا مخلوق ہے ہمارے کان جس طرح سننے کے لئے یہ سب مخلوق ہیں اس کا جو کلام فرمانا ہے وہ ہمیشہ سے جب سے وہ ہے اس لیے اس کا کلام جو ہے وہ آواز سے پاک ہے وہ آواز نہیں ہے اس کلام اس کا کلام آواز سے پاک ہے کیونکہ اس میں تو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مساحف میں لکھتے ہیں اس کا کلام قدیم جناس سوت ہے اس کا کلام ہے جو ہم قرآن میں قابض پر لکھتے ہیں لیکن آگے ذرا تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو اسے آواز نکلتی ہیں ہمارے بے میں ہر کار آتی ہے آواز کسی کے کان میں پہنچتی ہے اور جو ہم لکھتے ہیں ہاتھ سے اس میں سیاہی استعمال ہوتی ہے پر استعمال ہوتا ہے یہ سب لکھنا آواز نکالنا ہمارا اور اس کو پرند کرنا یہ سب کیا ہے حادث ہے یہ سب حادث ہے یعنی پہلے نہیں تاہب لکھا گیا پہلے نہیں تاہب بولا گیا پہلے نہیں تاہب سنا گیا یہ سننے کا جو فین ہے اور جو بولنے کا فین ہے اور جو چھکنے کا فین ہے یہ سب کیا ہے حادث ہے لیکن اس کی جو افن ہے وہ کیا ہے وہ قدیم ہے وہ آمی حادث ہے یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے اور ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو ہم نے لکھا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے اور ہمارا اس کو سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا اللہ کا کلام وہ قدیم ہے اور ہمارا حض کرنا رکھتے لگا کرنا یہ سب کیا ہے حادث ہے اور جو حض کیا وہ کیا ہے وہ قدیم ہے آجے تک یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلہ حادث ہے جس کی چیز کی یہ تجلی ہے مسرد شریف تجلی مطلب جو سامنے آ گیا ٹھیک ہے جو متجلی ہے وہ قدیم ہے متجلہ جو ہے وہ قدیم ہے اور تجلی حادث ہے تجلی جو ہے وہ جو سامنے آ گئی وہ حادث ہے اور جس چیز کا وہ اکس ہے یہ چیز کی وہ تجلی ہے یعنی جو اصل چیزیں متجلہ وہ کیا ہو قدیم ہے حقیدہ نمبر انیس اس کا علم ہر شئے کو محیط ہے یعنی جزیات کلیات موجودات معدومات ممکنات محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور عبد تک جانے گا اشیاں بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اس سے پڑھتے ہیں اس کا علم ہر شئے کو محیط ہے محیط کہتے ہیں جو چیز دھیر لیتی ہے کسی جس کو آہاتہ کر لیں تو اس کا علم ہر شئے کو محیط ہے یعنی کوئی ایسی باری سے باری فات کوئی ایسی باری سے باری شئے ایسی نہیں ہے کہ جو وہ نہیں جانتا چاہے دل کی بات ہو چھپیوی بات ہو یا کسی پکھر کے نیچے دبی بھی کوئی شئے ہو یا پہت سرانے چھپیوی کوئی بات ہو اس کے لئے ہر چیز جو ہے کھلی بھی ہے وہ ہر شئے کو جانتا ہے اس کا علم جو ہے ہر شئے کو گیرے ہوئے تو اس کا علم ہر شئے کو محیط ہے یعنی جوزیات جوزیات مطلب پارٹس چھوٹا حصہ کی جیجئے کا ہو کلیات کمپلیٹنس کے بارے میں ہو یا چھوٹے ڈیٹیلز میں ہو موجودات یعنی جو چیز موجود ہے مادومات جو ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے ممکنات یعنی جو ممکن ہے ہو سکتا ہے اس کو جو پر جانتا ہے محالات جو انتاثیبال ہے اس کو بھی اس کا حرم گھیل ہوئے ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا انتاثیبال ہے سب کو عزل میں جانتا تھا یہ جاننے وہ ضروری ہے سب کو عزل میں جانتا عزل کہتے ہیں ہمیشہ تھے جب تائم بھی نہیں تھا صرف وہ تھا وہ کب سے ہے جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں جو شیخ سمجھ میں آ جائے خدا نہیں خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا کچھ کے علم اس کو گھر نہیں سکتی سب کو عزل میں جانتا تھا یعنی اس کا علم چونکہ علم جو ہے اس کی صفت ذاتیہ ہے ٹھیک ہے تو وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہے ٹھیک ہے وہ جب سے ہے اس کا علم بھی تب سے ہی ہے وہ جب اور تب ہم ناموں کے لئے سمجھنا لیکن اس کا علم بھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے اور یہ نہیں سکھے کہ جنیا میں جب اس نے جایا پھر اس کو پکا چلے کہ ایسا ہونے والا نہیں جب کچھ نہیں تھا اور وہ تھا اس وقت کا علم نہیں تھا اور سب کچھ جانتا تھا سب کچھ جانتا ہے سب عزل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور عبد تک جانے گا عبد تک جانے گا جیسے عزل میں نے یہ گلاس اٹھایا اور بھی گلاس رکھ دیا ٹھیک ہے تو خربوں سال گزر جائے عبد تک عبد تک جس کو ہم تفرمو بھی نہیں کر سکتے اس کے علم سے بات نہیں سکتا ہے کہ اٹھا گا آپ اس دکھا سب کچھ یہ اس کے علم سے تبھی مکلے گا بھی ہے وہ جانتا تھا جانتا ہے اور جانتا رہے گا اور اس کے علم میں کبھی کمی بھی نہیں آئی ٹھیک ہے عشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا چیزیں چیزیں آتی ہیں چھوٹی بڑی غیب موجود بگرہ بگرہ لیکن اس کا علم نہیں بدلتا اور دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر بھی اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں یعنی دل کے اندر جو خیال آتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے دل میں وسوسیں تعدا ہوتا ہے شیطان جو آپ کے کان میں پھوکتا ہے دل میں پھوکتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں کوئی نہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے نہیں جب آپ نمائے میں نہیں بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی کام میں ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ آپ کے بارے میں اور ہر شئے کے بارے میں کمپلیٹ ٹوٹل عمل رکھتا ہے اور اس کا علم ہمیشہ ایسا رہے گا اپنے درست کا ایک اور عقیقہ آج کے لئے پڑھ لیتے ہیں وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے علم ذاتی اس کا خاصہ ہے جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لئے ثابت کرے وہ کافر ہے علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے دیئے بغیر خود حاصل ہوا وہ غیب و شہادت حق کو جانتا ہے علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا مہر خدا کے ثابت کرے کافر ہے علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو کیسے پڑھتے ہیں جب آپ مشکل تھا کہ خاصہ مطلب ایکسکلوسیس سپیشالیٹی ٹھیک ہے نا تو علم ذاتی مطلب خود سے جو علم ہے کسی کا دیا نہیں کسی کا دیاوہ نہیں ذاتی مطلب خود سے جب وہ اپنا ہاتھ کون مطلب یہ میری ذاتی چیز ہے میری اپنی چیز ہے تو علم ذاتی پھر 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 اللہ کو ہے چاہے وہ علم سب کو بتایا ہوں یا چاہے وہ علم چھٹا کے رکھا ہو جس کو ہم علم غیب اور شہادت کہتے ہیں علم شہادت یہ ہے کہ ہم اس کمرے بیٹھے ایک دیسے کو دیکھ رہے یہ فل آدمی یہ فل آدمی یہ فل آدمی شہادت ہے جو چیز آیا ہے یا جو اس نے سب کو بتا دیا ہے وہ اس کو شہادت کہتے ہیں جو سب کو نظر آتی ہے علم غیب وہ سب کو نظر نہیں آتی سب کو پتا نہیں ہے اس پہ بہت دہی وحیث ہے مرشانہ نیکس ٹائم اسے بحث کریں گے لیکن یہاں پر بولنے کا مرادی ہے کہ علم ذاتی مطلب پرسنل علم کسی اور کا دیا ہوا نہیں کسی کا سکھایا ہوا نہیں یہ صرف و صرف علمہ کے لئے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی شخص کو کوئی بھی ذاتی علم نہیں جو کن بھی ہے چاہے 1 plus 2 is equal to 2 کا علم ہو ہم کب کو جانتے نا 1 plus 1 is equal to 2 یہ کیا ہے یہ ایک چھتا کا علم ہے یہ ارم شہاد ہے سب کو مالک ہے لیکن کو یہ کہے 1 plus 2 1 plus 1 is equal to 2 ایک اور ایک جو ہوتا ہے یہ اس کو خود سے پتا تھا تو خود ہو جائے اس لئے کہ یہ علم بھی اللہ کا زیادہ یہ علم بھی اللہ کا زیادہ تو چاہے کوئی صعیتہ ہو چاہے کوئی ولی ہو کہ نبی ہو کوئی بھی ہو اس کے پاس جو کوئی علم ہے چاہے وہ ان میں شہادہ ہی کی رہو یا ان میں غیب ہو تو سارا کا سارا اللہ کے آتا سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کا خود کا ہے ذاتی ہے تو دونوں طرف اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا ماں اللہ رب العالمین اس کو باہد میں پتا چلا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اور کوئی یہ کہے کہ فنان شرس کو فنان علم شاہ ہے وہ علم شہادہ ہو پر علم یا غیب کم وہ اس کو خود سے پتا ہے اللہ کی دینے سے نہیں ہے تو وہ بھی حادر ہو گیا ٹھیک ہے علم ذاتی اسی کا خاصتہ ہے جو غیب و شہادہ سب کو جانتا ہے سب کچھ اس کو پتا ہے اور علم ذاتی اسی کا خاصتہ ہے جو شخص علم ذاتی غیب و خواہ شہادہ غیب کا علم ذاتی بتا ہے یا شہادت کا علم ذاتی بتا ہے کسی کے لئے غیب خدا کے لئے تو وہ مانا اللہ کافر ہو جائے گا علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کی بتا ہے خود سے حاصل ہو جائے خود سے حاصل ہو جائے تو آج کا درس انشاءاللہ اسی پر مقف کرتے ہیں اور یہ جو آخری عقیدہ نمبر 20 ہم نے پڑا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے درس میں کفصیل سے دات ہوگی اگر کسی کو کچھ سوال ہے آج کے درس کے بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں آج جو سیکھا ہے اس کے اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں آپ کچھ خودر کے بارے پوچھ رہتے ہیں کہ اللہ کا بارہ خودر کے بارے یہ یہ چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے